اسلام علیکم ویلکم ٹو شو سپورٹس ون میں ہوں آپ کا حوث فیصل الیاس پی ایسل سیزن فور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ختم ہوا اور کوئٹا کی ٹیم آفٹر آل چار چوتھے سیزن میں آکے چیمپئن بنی اور کپ پہ ان کا ہاتھ لگا ہمارے کپتان سرفراز احمد کو مبارک بات ہو اور پورے کوئٹا کی ٹیم کو مبارک بات ہو آج کے شو میں ہم تھوڑا سا انیلائز کریں گے بگوز آج کے ہمارا پینل ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو پی ایسل کے حوالے سے بہت اچھی باتیں اور امپورٹن چیزیں ہمیں بتا سکتے ہیں پی ایسل سیزن فور کیسا رہا اس پر تھوڑا ریویو کریں گے کراچی کو کتنا کریٹ جانا چاہیے لاو انفرسمنٹ ایجنسی کو کتنا کریٹ جانا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے اور پاکستان کا جو نیکس اسائنمنٹ ہے اس میں پی ایسل سے ایک حسنین محمد حسنین جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امار اکمل کی واپسی ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں شو پر سب سے پہلے سپورٹس انیلیس واسے حبیب صاحب واسے بھائی شکریہ آپ کا شو پر ہونے کے لیے مبارک ہو آپ کو پی ایسل اچھے طریقے سے مینج ہو گئی آپ کو سب سے پی ایسل اچھے پاکستان مبارک شکریہ آپ کا شو پر ہونے کے لیے آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ملتان سلطان کو سب سے پہلے سب سے پہلے سوال بنتا ہے اگر کرکٹ کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں رہا لیکن the kind of team that you have شویب ملک صاحب اور شاید آفریدی اور ہم نے انٹرنیشنل بھی دیکھا اندری رسل so very strong team اور بڑے آپ کے جنرے owner بھی ہیں کافی enthusiastic ہیں so overall a good inclusion of the team in the PSL جو اصل میں ہم نے draft میں team بنائی تھی اور draft اور سیزن شروع ہونے تک ہمارے کوئی چار پیر تبدیل ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا جو ہمارے ڈینلی تھے جو ڈینلی وہ نہیں آسکے smith انجرڈ ہو گئے وہ نہیں آسکے پوراں select ہو گئے ٹیم میں وہ نہیں آسکے تو اس طریقے سے ہمیں چار پیروں کا مسئلہ ہوا اور پھر ہم نے وہ replacements لی اور جب replacements لی تو ظاہری بات ہے کیونکہ جو ہمیں replacements ونس ایک اچھی ملی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کو اس طرح کے اس سٹیچر کے پلئے نہیں مل سکے جو کہ ہم نے ٹیم بنائی دی بلکل صحیح ہے اچھا وہ جب ٹیم ہم نے بنائی تھی ظاہری بات ہے اس کے حساب سے وہ پوری بیلنس تھی تو وہ بیلنس اس کا آؤٹ ہو گیا کیونکہ پھر جو available تھا پھر آپ کو اس کو لینا پڑتا ہے تو یہ کچھ problems ہمیں ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی آگئے بلکل صحیح ہے اور پھر جب ٹورنمنٹ شروع ہوا کچھ میچز جو ہے ہمارے پہلا میچ ہم اچھا کھیلے پھر دوسرا اتنا اچھا نہیں کھیلے صلاح وہ مکس ہی پرفارمنس چل رہی تھی اور کافی کلوز میچز ہاری ہے ہمارا دیکھنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہارنے والی ٹیم اس کا ایوریج دوسرے نمبر پہ ہو جی جی یا رن ریٹ اس کا دوسری یا تیسرے نمبر پہ ہو تو ہمارے اتنے کلوز میچز ہوں تو وہ کچھ جو میں کہنا چاہیے کہ دیفائنگ مومنٹس پہ جو پرفارمنس ہمارے پلیئرز کی طرف سے آنی چاہیی تھی وہ اس جگہ پہ نہیں آسکی وانا اوورال میرے خال سے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جی ڈیتھ اوور میں ہمارے رن بنانے کا پہلے چھے اوور میں رن بنانے پہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ اس میں بھی تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہماری ٹیم نے نیچے فینش کیا کیونکہ ڈیفائنگ مومنٹس پہ ہمارے جو کی پلیئرز سے وہ پرفارمنس نہیں کر سکے جو ان سے ایکسپیکٹی بلکل صحیح اور سار ہم نے دیکھا کہ ایک سوال جو سارے لوگ جاننا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ آندری رسل جو پوری دنیا میں ایک پریمیم پرپرٹی ہے وہ کیا ان کا کانٹریکٹ اتنا ہی تھا یا ہی لیفٹ ارلی دیکھیں آندری رسل کا بھی یہ ہو کہ وہ آئے تین میچ کھیلے تو ان کی بھی سیلیکشن ہو گئی وہ ورنڈٹ ٹیم میں نہیں تھے پہلے ویسٹ انڈیز کی لیکن ان کی بھی سیلیکشن ہو گئے ان کو بھی جانا پڑا تو وہ جب ایک دو میچ کھیل کے جب آپ ڈیفرنٹ کنڈیشن میں آتے سیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کو جانا پڑ گیا اور ہمیں امید تھی کہ اگر آندری رسل پورا کھیلتا ہمارے ساتھ تو وہ اس طرح کے پلیئر ہیں کہ اٹلیز دو میچ وہ آن از اون جتا سکتے ہیں اور ہم اسی کو لے کے چل رہے تھے اسی پلیننگ کے ساتھ جا رہے تھے کہ اب ایک میچ آئے گا لاؤ فیبریجز بھی کام کرے گا ایک میچ آئے گا جہاں آندری رسل اکیلا جتا دے گا ہم کو لیکن ان فورشنیٹلی ہم آئے لئے اور فورشنیٹلی ان کے لئے کہ وہ انٹرنیشنل ٹیم میں آگئے اور ان کو جانا پڑا ہے بلکل صحیح بات ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ڈین کرشن جیسا پلیئر جو بگ بیش میں اتنا کارنامہ کر کے آئے وہ بھی کافی انفورشنیٹ رہے ہم نے دیکھا رن آؤٹ ہوئے اور کچھ ایسی ڈسمیسلز تھی جو ایسے لگا کے وہ کافی انفورشنیٹ سیچویشن ہے دوسرا ان کو بالنگ کرانے کا اتنا موقع نہیں مل سو نلا جتنا ان کو ملنا چاہیی تھا میرے خواہ سے وہ اتنی بالنگ انہوں نے نہیں کرائی تو ان کو بھی بڑا لیمیٹڈ سا چانس ان کو ملا اس ویسے وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں کر سکے جو ان سے ایکسپیک کی جاری تھی تو یہ بہت ساری چیزیں تھی مل ملا کے پھر ہم تین میچ جیتے جس نے کالیفائی کیا انہوں نے چار جیتے تھے بلکل صحیح بات اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں تھا لیکن ہمارے جو میچس تھے میرے خواہ سے چار ایٹلیس ایسے میچ تھے جو ہم جیس سکتے تھے بلکل صحیح بات تو ہمارا کوئی اتنا خراب پرفارمنس اگر ویسے دیکھی جائے تو نہیں ہے کیونکہ کالیفائی نہیں کیا اس لیے لگتا ہے کہ خراب ہے لیکن تین میچ ہم نے جیتے تھے جس نے کالیفائی کیا اس نے چار جیتے تھے اور ہمارے تین چار میچ جیتے ہوئے جو ہمارے ڈیفائننگ مومنٹس پہ ہمارے جو کچھ پلیئر سے وہ پرفارمنس نہیں کر سکے اگر وہاں پہ ہو جاتی لیکن تو ٹپ فور میں آ جاتے ہیں چاروں میچ سے کوئیٹا سے ہارا اور بڑا ریر ہوتا ہے ورنہ پشاور کوئیٹا کے مچے بڑے کلوز ہوتے ہیں اور فائنل بھی جس طرح ہوا ہم نے دیکھا سفہ نے 38 کا سکور ہوا اور پہلے ہی اننگ کے بعد ایسا لگنے لگا کہ یہ میچ پشاور گریف سے گیا لیکن جو میں آپ سے پوچھنا چا رہا ہوں لوگوں نے یہ کہا کہ اس سیزن میں کوئیٹا کو جس نے مچے مارے ہیں وہ ہے کراچی دونو میچے کراچی کے گے gے ہوا کہا ہے ڈو تیسرے میچے کراچی کے کارچی کے لیے دو وہ ہا رہے ہیں سوڈو تینک کہ کراچی نے جو ایک چند کرنچ مومنٹس میں رنہے دی ورنہ وہ فائنل میں آتے تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملتا ہے جی اور تیسرے میچ کا بھی خطا کریں وہ کل اندرز نے ہرایا ہوں تیسرے میچ 106 ان پر پورے ٹیم آؤٹ کرتی اور ایک میچ میں تو انگرم کی شیئر بریلین صاحب کہیں گے انڈیویجوال ایفٹ نے وہ میچ ایک طرف کر دیا بلکل اور آپ نے بلکل درست کہا فیصل بھائی کہ کل میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا میرے لیے بھی کہ اتنے بڑے میچ میں اتنی ساری چیزیں ٹرائ آؤٹ کیوں کی آپ نے نبی گل نوجوان پلیئر تھا آپ ٹورنامنٹ بہت لمبا تھا دبل لیگ کی بنیاد پر ہونے والا ٹورنامنٹ تھا آپ نے اس کو کہیں سمویئر ان بیٹوین کیوں نہیں انڈک کیا ٹیم میں تو آپ اسے بیچ میں لاتے کانفیڈنس دیتے سوہیب مقصود اور عمر امین صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور ضروری ہے اب وہ کہہ دینا دو ہزار دس میں ڈیبیو ہوا عمر امین صاحب کا دو ہزار تیرہ میں ڈیبیو ہوا فیصل بھائی سوہیب مقصود کا اگر اس پلیٹ فارم پر بھی آپ ان ہونے کے بعد اپنی وکٹس تھرو کرتے ہیں اور اپنی فرنچائز ٹیم کو بھی آپ میچ آگے لے جا کے بنا کے نہیں دے سکتے تو آئی ڈون ٹھنک کہ اب یہ دونوں پلیئر جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں سیکنڈ چانس اور سوہیب مقصود ندیم خان صاحب بیٹھے ہیں یو بی ایل میں بھی ان کے ساتھ رہے ہیں میں ارلی ڈیس سے یہ بات پک کی ہوئی ہے میں نے کہ سوہیب مقصود کسی بھی جس کا بال بس بریک ہوتا ہے بہت سسپیکٹ ہیں اور انہوں نے اپنی اس ویکنیس پر آج تک کام نہیں کیا اٹھاسی رنس کی انہوں نے ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی کپ میں اننگز کھیلی تھی اور نیوزیلینڈ کے ٹور پر ان کے سیلیکشن کی باتیں ہونے لگیں تھی اس اننگ میں بھی انہوں نے شاداب خان کے اگنس ایک بانڈری بھی حاصل نہیں کی تھی یعنی یہ شوز کہ ہاو ویک ہی اگنس کالیٹی سپنر یہ بات ہو گئی سوہب مقصود کی اور عمر امین جو پاکستان کی آنکھ کا تارہ ہیں اور انہیں بار بار ٹیم میں کہیں نہ کہیں جگہ بنا کر مواقع دیے جاتے رہے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ کل ان پر بینک کیا آئیڈیال سیچویشن تھی دیکھیں ایک بیٹر ہوتا ہے جو آ کر آؤٹ ہو جاتا ہے تیس گیندوں پر اڑتیس رنز آپ کر چکے ہیں اور آپ کیا جو خاصہ رائے شروع سے وہ سٹرگل کرتے ہیں وہ نیٹس میں بھی ماضی میں جب ون فورٹی پلس کے بولر کو کھیلتے تھے تو وہ کمفرٹیبل نہیں نظر آتے تھے آپ کو لگا ہمار امین تورہ انفورچنیٹ تھے شورٹ ان کا آیا تھا شورٹ آیا تھا لیکن ان کی باڈی جو ہے نا وہ بیک وڈ گئی تھی اس شورٹ پر آپ اگر نوٹس کریں تو وہ جو خوف تھا وہ آیا تھا کہ وہ حسنین کی پیس پر انسٹل ہوئے اور ہیڈ سوپ ٹو سرپراز کہ کل جس طرح سے سرپراز احمد نے قیادت کی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ کیپٹنسی ہوتی کیا ہے ہاں وہ فورچنیٹ تھے کہ ان کے پاس ٹی ٹوینٹی سپیشلس موجود تھے اور خوب سارے موجود تھے براوو ہوں تنویر ہوں ایون فواد ہوں جس طرح سے انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں بال کیے مجھے کہنے میں کوئی مطلب آر نہیں ہے اس بات کو کہنے میں کہ ہمارے یاسر شاہ جو ٹیش کے فنٹاسٹک بولر ہیں ان کو لیمٹیڈ اوورز میں بال کرانے کا آٹھ فواد احمد سے سیکھنا چاہیے ویری گوڈ پوائنٹ اور نادیم خان یہ باتیں بالکل صحیح ہیں کہ کوئٹا کے سارے پلیئرز نے فائر کیا چاہے وہ لوکل ہوں چاہے اوورسیز ہوں اور ان کا کامبینیشن was آؤٹسٹینڈنگ کامبینیشن چاہے آپ سپنرز کہیں چاہے آپ پیس کہیں بیٹنگ میں آپ دیکھیں ٹاپ آرڈر اتنا اچھا پر فورم کیا ہے بڑے کھلاڑی ضروری نہیں لیکن ایک ٹیم کامبینیشن بڑا ضروری ہے ٹی ٹوینی فورمیٹ میں جیتنے کے لئے بڑے پلیئر تو ان کے پاس ہیں بڑے بھی ہیں شین واتسن ہے واتسن ہے ان کے پاس اب سرفراز احمد ہے ان کے پاس ان کے پاس رائیلی روسو ہے جو کہ بہت اچھا لیگز میں کھیلتے ہیں ان کے پاس عمر اکمل ہے بہت بیرے خاص سے پاکستان میں اگر کوئی ٹی ٹوینٹی کا پروپر بیٹسمن جس کو آپ کہیں گے تو وہ عمر اکمل ہے عمر اکمل سے اچھا کوئی ٹی ٹوینٹی بیٹسمن نہیں ہے سر لیکن وہ لاسٹیئر لاہور کے ساتھ بھی تھے آپ نے دیکھا ہوں ہاں لیکن لاسٹیئر دیکھیں سیزن کوئی خراب چلے تھے اس نے پچھلا سیزن دے کے اس نے آئیہ سکور کیا تھا پہلا سیزن جو وہ لاہور سے کلے اس میں بہت رن اس نے بنایا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی پرفومنس مدللہ جو پروپر جینوین ٹی ٹوینٹی کا بیٹسمن ہے اگر آپ کسی کو کہیں گے پاکستان کی کرکٹ میں میرے خاص سے وہ عمر اکمل ہے اور اس کے ساتھ احمد شہزاد بھی تھے ان کے ساتھ جو آخری چار لگاتار ففٹی اے ماری انہوں نے تو ان کی ٹیم جس وقت یہ ڈراف ہوا تھا اس وقت سب سے بیلنس ٹیم نظر ہی آ رہی تھی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو سرپرائز کیا ہے کوئٹا نے کوئٹا کی ٹیم میں مسنگ تھا لیگ سپنر جو کہ فوات کے آنے سے فوات نے اور اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے فوات سے اتنا ایکسپیک کوئی نہیں کر رہا تھا فوات ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی نئے بولر آئے ہیں فوات آسریلیا کی ٹیم سے کھیل چکے ہیں لیکن وہ سب سے آخر میں پک ہوئے تھے لیگ سپنرز میں اس سے پہلے کچھ لوگ لیگ سپنرز جو تھے وہ پک ہوئے تھے فوات بعد میں ہوئے تھے یعنی کہ کسی کی جس کی بھی ٹرن آئی تھی اس نے فوات کو پک نہیں کیا تھا وہ بعد میں پک ہوئے تھے تو وہ کلک کر گیا اس ٹورنمنٹ میں اس نے بڑی بہترین بالنگ کرائی بڑی میچور بالنگ کرائی کیونکہ کوئٹا بھی شاید فرسٹ اوپشن میں سنین لارائن کو کھلانے کے چکل جی جی اس کے بعد دوسری چیز آپ یہ دیکھئے کہ وہ کوئی بھی اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہسنین سے جی 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 اچھا جہاں انہوں نے شروع میں اس کو کھلایا بھی نہیں تھا جہاں ان کو ضرورت پڑی تو ہسنین نے آ کے جس طرح سے بال کرائی ہے وہ ایک ان کو اور جہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ یہ لانگ ٹورنمنٹ ہوتا ہے درزرز میچ ہوتے اس میں اوپر نیچے فارم ہوتی ہے پلیئرز کی کچھ پلیئر فارم میں ہوتے ہیں پھر وہ پر فارم نہیں کرتے تو اگر اسی ٹائم پہ دوسرا پلیئر کلک کر جائے جس ٹیم کا تو وہ پھر اس کے لیے اس کو ہرانا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کی سیچویشن کوئٹا کی ساتھ رہی کوئٹا نے ایک بڑی بیلنس ٹیم بنائی تھی بڑی اچھی اس دفعہ ان کی ٹیم تھی اور خوش قسمتی سے ان کے اس دفعہ سارے اوورسیز آ بھی گئے کھیلنے کے لیے اور لوگ پشاور نے بالکل اچھا پر فارم کیا لیکن پشاور کو انہوں نے چار دفعہ رہا ہے کل کے میچ میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ ایک دم سے آف کلر ہو گیا ایسا نہیں ہے صرف ایک میچ کے جو پشاور نے ان سے کھیل ہے وہ ان کے کلوز آئے ہیں وہ بھی ٹی ٹوئنٹی کا بہت بڑا مارجن تھا بیس نن سے آرنا باقی تو انہوں نے میچیں ان کو بہت آرام سے آرائے ہیں اور کوئٹا نے اس دفعہ بہت ہی بہترین پر فارمس کی ہے کراچی سے وہ ضرور ہارے ہیں لیکن اگر ایک پلیر اتنا ایکسٹرارڈنری کھیل جائے تو آپ کوئی بھی میچ ہار سکتے لیکن اوورال میں سمجھتا ہوں کوئٹا کی جتنی تعریفی جائے ایک کام ہے ویری ٹرو ڈیزرونگ وینر پی ایسل سیزن فور کوئٹا گلیڈیٹرز ایک بریک پہ جائیں گے واپس آ کر ہم واسے حبیب اور ندیم خان صاحب کے ساتھ اپنے باتوں کا سلسلہ کنٹینئر رکھیں گے کئی نہیں جائے گا ہمارے ساتھ رہی گا خوش آمدید آفٹر دے بریک ہمارے ساتھ ہیں واسے حبیب اور ندیم خان صاحب ہم بریک پہ جانے سے پہلے پی ایسل سیزن فور کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے ندیم صاحب سے ایک اور سوال ہم آپ کی ٹیم کے حوالے کر لیں کہ پچھلے سال شان مسعود کو انہیں دیکھا کہ پورا سیزن کوئی میچ نہیں ملا اس بار ان کو چانسز ملے شروع میں ڈیلیور نہیں کر پائے آخری میچ وہ انہوں نے اچھی بیٹنگ کی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو او ڈی آئے میں اور ٹیسٹ کرکٹ میں رسٹک کرنا چاہیے ہرانکہ انہوں نے پاکستان کپ میں سو بھی کیے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میرے خال سے پچھلے دو سال سے جو شان کی گیم میں گروت ہوئی ہے میرے خال سے وہ ڈیزرف کرتا ہے ٹی 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 کرکٹ کھیلنا بات یہ کہ جب شان اس دفعہ کھیلا ہے ملتان سلطان سے تو اس کو ایک رول دیا گیا تھا کہ تم نے پورا ایک انٹ سے کھیلنا ہے صحیح ہے اس کے باوجود اس کا میرے خال سے ایک سو پندرہ بیس کا سٹرائک ریٹ تھا اگر آپ اپنے ہمارے جو جتنے بھی ٹاپ بیٹسمن اٹھا کے دیکھیں گے وہ اسی سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں اب بھی آپ احمد شہزاد نے بڑی پرفارمنس کیا کر سٹرائک ریٹ دیکھیں گے راؤنڈ روارڈ سیم ہوگا بابر آزم کا دیکھیں گے راؤنڈ روارڈ سیم ہوگا پھر وہ اس کو تھوڑی سٹریٹیجی چینج ہوئی تو انہوں نے ڈروپ کر دیا اس کو جب وہ واپس آیا آخری میچ کھیلے تو آپ دیکھیں ٹو ہنڈڈ سے اوپر کا سٹرائک ریٹ تھا کافی ہونڈ سٹرائک ریٹ سکتا ہے کیونکہ اس نے وہ گیم کھیلا جو کھیل سکتا ہے وہاں پہ اس کیونکہ لازت گیم تھا اب اس کو رول نہیں دیاوا تھا اپنی نیچرل گیم کھیلی اس نے اپنی نیچرل گیم کھیلی تو مطلب اس نے پروف کیا کہ ہی کن بیٹ گوڈ سٹرائک ریٹ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا آپ کے جو ٹاپ رن گیٹرز بھی ہیں آپ کے بابر آزم جو ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ میں شاید سب سے سکسیسفل ہیں ٹاپ رنگ پلیر ہیں لیکن سٹرائک ریٹ میں بڑے سٹرگل کر رہے ہیں یہی ہے نا سٹرائک ریٹ جو موسلی بیٹسمن کا آپ دیکھیں ایک سو بیس کے قریب قریبی ہے تو بہت زیادہ نہیں ہیں بہت کم بیٹسمن ہیں جیسے خاصے فقر کہا ہوگا باقی آپ کسی بھی بیٹسمن کا دیکھیں گے شویر ملک کا دیکھیں بڑے سیزن پلیئر ہیں ان کا بھی سٹرائک ریٹ آپ کو یہیں اس کے آس پاس ہی نظر آئے گا تو یہی سٹرائک ریٹ نارملی چلتا ہے اور وہ جو ایکسٹرائک ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانچویں چھٹے ساتویں نمبر کے بیٹسمن کا کیونکہ اس وقت آکے آپ کو ہیٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے آپ کم بولے کھیلتے ہیں زیادہ رن بناتے ہیں اگر آپ نہ کریں تو پھر تو آپ کھیلیں گے انہی میچ تو وہاں پہ اس نمبروں پہ سٹرائک ریٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو ٹاپ آرڈر بیٹسمن ہیں ان کا سٹرائک ریٹ ادھری ہمارے پاکستان کے بیٹسمنوں کا وہاں ہی پہ گھوم رہا ہے تو وہ اس کو بہتر کرنا ہوگا لیکن شان نے میرے خواہ سے پروف کیا آخری میچ میں دکھایا کہ تو اب اگر وہ بہتر ہو رہا ہے پچھلے دو سال سے تو میرے خواہ سے ڈیزرف کرتا اس کو اور چانسز ملیں تو وہ اور بہتر ہوگا ٹیس کرکٹ میں اس کی بلکل ٹوٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ ساؤتھ افریقہ میں اگر آپ اس کا پہلا ٹینئور دیکھیں جہاں پہ وہ کھیلا اس دفعہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا اسی طریقے سے اگر آپ ون ڈے کرکٹ میں اگر اس کے آخری کے دو سال نکال دیں اس سے پہلے کا سٹرائک ریٹ اس کے ایوریج یہ سب کچھ آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا تو ایک بات یہ ہے کہ وہ امپروف کر رہا ہے اگر وہ امپروف کر رہا ہے بہتر ہو رہا ہے پہلے سے اور بہتر ہوتا جا رہا ہے تو یقیناً وہ ڈیزرف کرتا ہے فٹنس وائز بہت اچھے ہیں پھر ان کی پرسنیلیٹی بہت اچھی ہے بولتے بہت اچھا ہیں دیکھیں میرے خواہل سے میں کافی تیس سال ہو گئے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ہوں بیچ میں میں تھوڑا عرصہ نہیں رہا لیکن میں رہا ہوں اس کے ساتھ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ ایک پکچر کرتے کہ ایڈیل سپورٹسمن پرو کیسا ہوگا تو وہ آپ شان کا جو روٹینز ہیں اس کی فٹنس اس کی روٹینز ہیں وہ سارے بلکل ایک پروفیشنل کرکٹر کی طرح ہیں اور بلکل اسی طریقے سے میرے خواہل سے ہمیں اس طرح کے پلیئرز کو پروموٹ ویسے بھی کرنا چاہیے کی ضروری نہیں کہ وہ بہت بہتر پرفارم کریں تو پروموٹ کریں لیکن ہر میرے خواہل سے سپورٹسمن کو اس طرح کی روٹس بلکل ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں اس طرح کے رول موڈلز کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا گیم اور ہمارے لائف سٹائل پلیئرز کا تبدیل ہوگا تو یقینا ہم بہت بہتر اور پرفارمس کریں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح ساؤت افرکان میڈیا نے بھی ان کو اپریشیئیٹ کیا سو آل اف دیس سپیکس وولیوم آف اس پرسنیلیٹی بلکل سر ایک اور پلیئر عمر صدیق جو ہے وکیٹ کی پر بیٹسمن انہوں نے کافی گلمسز دکھایا ہمیں کہ ان کے بارے میں بتائیں کیسے آپ نے اس کو فائن کیا اور اس کی پرفارمنس اچھی آئیں اچھا بیٹسمن ہے عمر صدیق نے اس طرح اچھی پرفارمنس کی میرے خال سے وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا تھا کچھ جگہوں پر اس نے مس کیا جیسے آخری انگ میں بڑا اچھا اسٹارٹ لیا رن آؤٹ ہو گیا ایک آج جگہ پر اور اس طریقے سے بہت اچھا کھیل رہا تھا اور بڑا لوس شاٹ کھیلا اور آؤٹ ہو گیا پوٹینشل تو دکھایا اس نے ہمارے ساتھ تو تین چار سال سے ہے لیکن اس سے پہلے لاہور کے لئے اس نے بڑی پرفارمنس کی ہوئی تھی صحیح لیکن وکیٹ کیپنگ جب وہ ہماری ٹیم میں آیا تو ہم نے اس کو کروائی اور اب وکیٹ کیپنگ بھی بہت امدہ کر رہا ہے اچھی کیپنگ کیا ہے ہاں بہت اچھی اس نے وکیٹ کیپنگ کی ہے میرے خواہد سیکنڈ فینش کیا اس نے لیکن میچز اس نے کم کھیلیں کیوں کامران سے تو اس وید سے کامران اوپر چلے گئے اور کچھ میچز میں اس نے وکیٹ کیپنگ نہیں کیا ٹوم مورس کر رہے تھے جب وہ میچ دونوں ساتھ سے جی جی میرے خواہد اس نے پانچ میچوں میں کی ہے وکیٹ کیپنگ اور اس کے بڑے اچھے وکٹمز تھے اس کے بھی چانسز تھے کہ وہ اگر پورا کھیلتا تو بہت اور بہتر کر سکتا تھا بیٹنگ میں بلکل جس طریقے سے اس نے سٹارٹ دیئے ہیں کچھ میچز میں بہت اچھے تھے تو میرے خواہد سے پوٹینشل تو ہے اچھا پوٹینشل ہے اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹسمن نظر نہیں آئے دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں آپ کو گلمس ہی نظر آئے گی ٹوئنٹی میں آپ ایک دم سے آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گئے بہت بڑے بیٹسمن ہیں آپ ایسے ہیں جو کوئٹا سے کھیلے ہیں یہ نبی گول نے تھوڑا سا کھیلا ہے لوگ اس کی بات کر رہے ہیں اور پچھلا مچ بھی کھیلے تھے ان کی بیٹنگ نہیں آئی تھی اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن جو جس ٹیکنیک سے وہ کھیل رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے بڑے اچھا بیٹسمن بن سکتا ہے اور ابھی بھی اس کی جو لانگر ورژن ایک کرکٹ کا اس میں بڑی بہترین پرفارمنس اس نے ابھی دو تین سنچریاں اس سال بنائی ہیں تو اچھا بیٹسمن یہ بیٹسمن بنیں گے لیکن بیٹسمن ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے نہیں منتے بیٹسمن منتے لانگر ورژن اف کرکٹ سے جہاں پر فور ڈے ہو یا ون ڈے میچیز ہو اور وہ بھی جب آپ کے پچز اچھی ہو جس طرح ہماری پچز ہیں نومیسٹک کرکٹ میں ادھر بیٹسمن کو ڈیویلپ ہونا بہت مشکل ہے تو ہمیں اپنی پچز کو بہتر کرنی ہوگی پھر وہ بیٹسمن جب اپنی ٹیکنیک کو بہتر کریں گے جہاں پہ پچز اچھی ہوں گی جہاں ان کو کانفیڈنس آئے گا سٹروک کھیلنے کا پھر وہ آپ کو دیکھیں گے ٹی ٹوئنٹی میں نظر آئیں گے جو انڈیا کی کامیابی ہے جو انڈیا بیٹسمن اگر آپ ان کی ڈومیسٹک کرکٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہاں پانچ پانچ سو چھے چھے سو رن بنتے ہیں جہاں بیٹسمن کو پورا چانس ملتا ہے کھیلنے کا تو وہاں پہ وہ کانفیڈنس لے کے وہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتا ہے وہاں شورٹس ڈیویلپ ہوتے ہیں ٹیکنیک جو بہتر ٹیکنیک ہے آپ اس کے حساب سے کھیل سکتے ہیں ہماری جس طرح کی پچز ہوتی ہیں بیٹسمن کی کوشش ہوتی کہ میرے قریب کوئی بال گرے تو میں باؤنڈری لگا دوں ورنہ جس طرح سے سیم ہو رہی ہے میں کسی بہت بھی آؤٹ ہو سکتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پرابلم نظر آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ پلیرز جو ہے وہ نظر آئے اور واسبہ ہم نے دیکھا کہ کچھ پلیرز لیکن اگر اس کو بڑے پکچر میں سٹریٹیجکلی دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے جو آپ کے دومیسٹک میں اچھی پرفومنسز دے رہے ہیں ان کو وہ کریٹ نہیں ملتا کہ وہ ٹیم میں آئے ہیں اور پیسل کی پرفومنسز ٹیم میں چلا جائے تو آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا ان کے لئے انفیر ہے جو سلیکٹ نہیں ہو پاتے آپ کی بات کو تھوڑا سا اور اس کا دائرے کار بڑا حال ہے عبدالی، حسنین، سادالی تینوں لڑکے آئے ہیں ایک کو آپ ٹی ٹوئنٹی کی پرفومنسز سے پاکستان کے اوڈی آئی سکورڈ ملا ہے اور دو لڑکے جو ہیں آپ ان کو فرس کلاس کی پرفومنسز سے آپ اس کو ان کو اوڈی آئی کرپ میں لے ہیں یہ تو آپ کے سادالی تو آپ کی فرس کلاس کی فائنڈ ہے لاس سیزن میں اس نے ہزار رن کی ہیں تو یہ سادالی ہو گیا عبدالی ہو گیا ان کے لئے بہتر اور سوٹیبل پلیس جو تھی وہ ساؤت ایفریکا کی ٹیسٹ سیریز ہو سکتی تھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اس بڑی سیریز میں انڈک نہ کیا جاتا تو آفتر وڈ کپ آپ انہیں پہلی جو ہونے والی ٹیسٹ سیریز تھی اس کے لئے کنسیڈر کرتے ہیں بہرحال اس کے پیچھے صرف یہی تھیوری ہے کہ یہ نوجوان ٹیلنٹیڈ لڑکے ہیں اور یہ زیادہ نہ کوئی تف کمپیٹیشن بھی ان کو نہیں دیں گے جن کو ریسٹ کرایا جا رہا ہے اس سیریز میں تو آئی تنگ کہ وہ سارے لادلے بھی واپس آ جائیں گے کہیں نہ کہیں لیکن آبید علی موسٹ ڈیزرونگ پلیئر ہے اس نے اے ٹیم کے جب آئی تھی انگلینڈ کی جہاں شان مسود نے بھی ون سیونٹی آٹ کی بھی ایکننگ کھیلی تھی آبید اور شان نے اس سیریز میں بہت اچھا پرفارنگ کیا تو آئی تنگ کہ دیر آئے درست آئے جس کسی اور فارمٹ میں بھی آ جائے کہ ہمیں جو اتنا زیادہ پاکستان میں ایک شور برپا ہے آبید علی صاحب کا تو آبید علی کو امید کرتے ہیں کہ ہم کھیلتا ہوا دیکھیں گے اور شویب ملک کپتانی کیسی کریں گے یہ بھی بڑا سوالیں جو ندیم صاحب سے ضرور ہونا چاہیے سرفراس جس طرح کے پلیئر ہیں اور جتنا وہ انوال رہتے ہیں ان کو ایسے موقع پر جب آپ دس اوڈی آئے ہیں ایسے مومنٹ پر کپتان کو نہ کھلانا ریسٹ کرانا دیو تینک کہ یہ میکس سنس میرے خواہد سے ڈیو تو تھا اس کے لئے اس لئے کہ کافی عرصے سے کرکٹ کھیل رہا ہے سارے فارمٹ کی کھیل رہا ہے اور پھر ایکسر برڈن ہے زائری بات ہے آپ کچھ بھی کہتے رہیں زائری بات ہے تو بہت ہوتا ہے تو میرے خواہد سے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور میرے خواہد سے تیم کے ساتھ جائیں گے وہ ساتھ جا رہے ہیں وہ ساتھ جا رہے ہیں کوچ کے ساتھ اور پلیئرز کو قریب سے بوجھ کر سکتے تو میرے خواہد سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بلکل صحیح ہے ندیم بھائی جیسے آپ نے بیٹسمن کا پوچھنا چاہ رہا تھا پیسل سے ہمیں اتنے بیٹسمن نہیں ملے لیکن آپ نے پہلے ہی سمجھا دیا کہ شورٹر فرمیٹ سے آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کو بڑے بڑے بیٹسمن مل جائیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو پلیئرز جنگی پرومنس سے ہم سوچ رہے تھے کہ تھوڑی اور بہتر ہوں گی جیسے آصف علی کی تو ابھی ہم نہ بات کر رہے ہیں بچارے وہ ہم ساتھ رہے ہیں اللہ اللہ خیر کر رہے ہیں لیکن سابزادہ فران ہے حسین طلت ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پلیئرز ہیں جو پیسل اتنی کھیل چکے مطلب وہ ایک جگہ سے نیکس لیویل پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ بلکل یہ آپ کے بات بلکل درست ہے کہ ان کو پچھلے سال سے اس سال بہتر ہونا چاہیئے تھا ایج کے جس حصے میں ان کو بہتر ہونا چاہیے اور بلکل ان کے پاس سے وہ پرفارمنسز نہیں آئیں میرے خواہل سے اس سال حسین طلت اور جو سابزادہ فران میرے خواہل سے ان لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیئے تھا اب اتنے سالوں سے پیچھلے تین چار سال سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور سابزادہ فرانسز نے سنیا کہ بڑا اچھا پلیئر ہے واسنے بڑی تاریس ٹانش ٹی 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 اس پر کنسسٹنٹ پلائے مجھے جو میرے خواہل سے جو میں لیڈ ڈاؤن ہوا وہ رزوان سے انہوں نے سلیک کیا تھا مجھے بہت امید تھی کہ اس دفعہ اس پی ایس ال میں ایک بیٹس میں شاید لوگوں کو نظر آئے گا کیوں ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ تھوڑا اس ٹائم اپنا چھوڑے ہیں کہ بھائی میں ہوں اگر آپ سرفراس کی ریپلیسمنٹ میں کھیلتے ہیں بہر رزوان نہیں اچھا اسلام آباد نے ساہد زیادہ فران پر ترجیح دیکھے کھیلتے ہیں لیکن صحیح جو کراچی والے رزوان ہیں جو ہمارے سرفراس کے بدلے میں کیا میرے خیال سے محمد رزوان محمد رزوان میرے خیال سے ان کا گیم بہتر کے بجائے مجھے کچھ خراب ہوتا وہ نظر آئے اسپیشلی مجھے بہت عرصے سے کھیل رہے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا ہے بڑا بہتر پرفارم کرتے ہوئے جب یہ ڈومیسٹی کرکٹ میں کھیلتے کھیلتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے پی ایس ال میں ان کو دیکھا اسپیشلی اگن ملتان سلطان کیونکہ میں کلوزلی دیکھ رہا تھا اس میچ کو وہاں موجود تھا تو جب ان کو چھے رن کا ایبری چاہیی تو جس پینک کا مظاہرہ کیا ہے رزوان نے تو مجھے اس چیز پر بڑا عجیب سا فیل ہوا کیونکہ ہم اس کو سیکنڈ وکیٹ کیپر سمجھ رہے ہیں پاکستان کا اور ہم اسی طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے سلیک کر رہے ہیں اے ٹیم کے ان کو کیپٹن بنایا ہے پھر ہر جگہ ان کو چانس دے رہے ہیں تو تھوڑی سی مچورٹی دکھانا ان کا ضروری بنا ہے تو میرے خیال سے جب اتنی ساری چیزیں اتنا بیک اپ آپ کو مل رہا ہو تو میں خیال چھے کا ایبریج ہو اور آپ کو موقع ملے تو وہ تو آپ کو بہت حرام سے لے کر نکل جانا چاہیے نہ کہ وہاں انڈر پریشر ہو جائیں تو مجھے اس چیز سے وری ہے نہ صرف رزوان کی مجھے پاکستان کی ٹیم کی وری ہے کہ اگر ہمارا سیکنڈ وکیٹ کیپر اگر سرپراز کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ریڈی ہے میرے خواہد سے رزوان کو کافی چیزیں بہتر کرنی ہوں گی اور اس پر ایک بات کریں کہ ندیم بھائی ایک بریک پہ جانا ہے ویورز ایک بریک پہ جائیں گے واپس آ کر ہم اپنی دسکشن رکھیں گے ندیم خان صاحب کے ساتھ اور واسحابی کے ساتھ ویلکم بیک آفٹر بریک آن سپورٹس وان ندیم خان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم پی ایس ایل کی جو اچھی پرفارمنسز ان کو انیلائز کر رہے تھے لیکن ندیم خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر محمد رزوان کی پرفارمنسز اچھی نہیں ہیں تو دیو تنگ کہ پی سی پی شوڈ آلسو ووچ آؤٹ فور دہ پلیئرز جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں جیسا ہم عمر صدیق کی بات کر رہے ہیں ویکٹ کیپر بیٹسمن کی اپشن بہت سارے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سیلیکٹرز ہمارے اتنا کام نہیں ہو رہا کہ دومیسٹک میں کیا پرفارمنسز آپ کو لگتا ہے کبھی؟ دیکھیں رزوان پرفارمنسز کرتا رہے ہیں اب اصل میں مسئلہ یہ کہ ابھی آپ کا وہ ایل ٹیم کا کیپٹن تھا وہ مسلسل پاکستان ٹیم کے ساتھ تو چانس تو اسی کا پہلا بنتا ہے ٹھیک ہے اب وہ اگر پرفارمنس نہیں کرتا تو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں جیسے کہ آپ نے کہا عمر صدیق کا بھی ہے اور بھی کچھ آپشن ہیں جن کو آزما سکتے ہیں تو پہلا چانس اسی کا بنتا ہے اگر ابھی اس کو ڈراؤپ کر دیتے تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کیونکہ مسلسل ٹیم کے ساتھ چل رہا تھا سرفراز کے ہوتے ہوئے اور جب سرفراز نہیں ہے تو پہلا چانس اسی کا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک پلیئر اگر اس کی پرفارمنسز نہیں نکھر کے آ رہے ہیں کہ this is where کوچ کا کام آتا ہے کہ اس کو تھوڑا کانفیڈنس دے اور اس کی پرفارمنسز نکلوا سکے جب ایک پلیئر میں سکلز ہیں لیکن وہ جب سچویشن میں آتا ہے تو پرفارم نہیں کر پاتا this is where the role of the coach آتا ہے کہ بھائی وہ چاہے وہ باللنگ کوچ ہے چاہے بیٹنگ کوچ ہے فیلڈنگ کوچ ہے کہ وہ پلیئر کو بکپ کرے اور اس کی پرفارمنسز نکالے دیکھے ایک تو کوچ کا بلکل کام ہے definitely ایک ہے ٹیم کلچر اصل میں انفرچنیٹلی کچھ عرصے سے میں نے یہ دیکھا کہ ہم جب کھیلتے تھے یا اس کے بعد کے بھی کچھ جو ایرہ گزرا ہے اس میں لوگ زیادہ تر وہ ٹیم کے لئے کھیلتے نظر آتے تھے ابھی کچھ مجھے فیل آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پرسنل پرفارمنسز کے لئے کھیلتے ہیں اور جب بھی آپ پرسنل پرفارمنسز کے لئے کھیلیں گے تو آپ انڈر پریشر جائیں گے اگر آپ ٹیم کے لئے کھیلیں گے تو آپ کے اوپر سے پریشر آف ہو جاتا ہے آپ کو ایک مینٹل جو بلوک ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو یہ سوچ میرے خاص سے وہ ڈیویلپ کی جاتی ہے ایک ٹیم کلچر ایک ڈیویلپ کیا جاتا ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی حد تک پہلے سے بہتر ہو گئے لیکن ابھی بھی وہ اس جگہ پر نہیں ہے جس جگہ پر ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو اگر اور جو پرابلم ہیں جو بلکل جیسے آپ نے کہا کہ اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے تو وہ بلکل یقیناً کوچز دیتے ہیں اور اگر کوئی اس کو ٹیکنیکل ایشیوز ہیں تو آپ کے بعد بیٹنگ کوچ موجود ہیں جو کہ اس کی ٹیکنیکل ایشیوز کو ختم کر سکتا ہے اگر کسی کو اس کو کیا پتہ فیل ہو رہا ہو کہ کچھ بولر پر وہ ڈیفیکلٹی محسوس کر رہا ہو ہوتا ہے کہ آپ کھیل رہے ہوتے کریکیڈورسی درمیان کچھ ایسے فلاوز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جو آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا اور وہ پھر بیٹنگ کوچ کا کام آ جاتا ہے وہاں پر تو بہت ساری چیزیں ہیں ہم ابھی ڈیفینیٹلی کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہے وہ تو پلیئر خود بتا سکتا ہے بہتر لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پلیئر کے اندر ڈیویلپ ہو جاتے ہیں ویڈ ٹائم اور اس کو بالکل نظر رکھنی چاہیے اور کوچس رکھتے ہیں نظر باقاعدہ وہ ان کی ہر وقت کی ویڈیوز چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ان کی انیشل مومنٹ میں فرق آ گیا ہے ان کی بیک لیف میں فرق آ گیا ہے گریپ میں کچھ مسئلہ آ گیا ہے وہ فوراں فوراں اس کو اگر چینج کر لیتے ہیں تو وہ بہتر رہتا ہے تو بالکل ان کو میرے خواہد سے کونفیڈنس میرے خواہد ہے وہ ٹیم کلچر کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک ایشو ہے جو کہ میں ابھی پی ایس ایل میں بھی کافی جگہ میں نے دیکھا کہ پلیئر زبادست کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آل آف او سیڈن جیسی وہ پچیس تیز پہ پہنچے اور اس کے بعد وہ الٹا حساب ہو گیا سلو کھیلنے لگ گئے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں شاید وہ پرسنل مائلسٹون کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں پلیئر کے کیا کرتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے ٹیم کو پلکل صحیح امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیم کلچر ویسا رہے جیسا کوئٹا گلیڈیٹرز میں دیکھا یا پشاور ظلمی میں دیکھا جہاں جو اپنی ٹیم کے لئے پرفارم کرتے دیکھے پلیئرز اور اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے کہ دونوں ٹیم میں آؤٹسٹیننگ پرفارمنسز رہیں امید ہے کہ ابھی جو آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہے اور اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ سیریز ہے پھر ورلڈ کپ ہے سو آل اف ڈیس گیمز ویری امپورٹن ہمارے پاکستان کی پرفارمنسز اچھی ہے واسے بھائی آپ کا شکریہ دہ کریں کہ ندیم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت انلائٹن کیا ہمیں بہت سیکھنے کو ملا اور امید ہے آپ سے دوبارہ ملاقہ دوں گے انشاءاللہ ویورس کی پہنچنگار شو